اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جلدی سے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا دن بہت بیزی ہونے والا تھا کیونکہ آج چھوٹی سی دعوت تھی گھر پہ کچھ مہمان آرہے تھے تو ان کے لیے پریپریشن کرنی تھی ساری تو یہاں بچی سب سے پہلے تو میں ناشتے کے لیے ڈرنک بنا رہی تھی یہ اس میں میں نے ایپل چوکندر انار اور خجوریں ڈال کر یہ ڈرنک بنایا ہے میرے ہسپنڈ کو یہ بہت پسند ہے یہ جن کے ایچ بی لیولز کم ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں تو چاروں چیزیں گئی ہیں نا خجور انار ایپل اور چوکندر یہ چاروں آپ کے ایچ بی لیولز کو پورا کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ نے اپنے سپلیمنٹس نہیں چھوڑنے اگر آپ کو بہت زیادہ کمی ہے تو سپلیمنٹس تو لینے ہی لینے ہیں لیکن ساتھ اگر آپ ڈائیٹ بھی اچھی کر لینا تو اس سے بھی بہت زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے کیونکہ ڈائیٹ سے ہی بیسک کام ہوتا ہے یہاں پر میں نے جوس کو سٹرین کر لیا تھا تاکہ اس کی جو ساری گھٹلیاں وہ علیدہ ہو جائیں اور ہم اس کو ایزی لی کنزیوم کر سکیں تو یہاں پر جی بس دعوت کی تیاری شروع ہو چکی تھی سب سمان ہزمنٹ لے آئے تھے یہ کچھ گاجرے ہیں بند گو بھی ہیں شملہ مرچ ہیں پیاز ہیں پہلے میں نے سوچا ویجیٹیبل رائس بنا لوں گی تو اس کے لئے میں نے ویجیٹیبلز مانگوالی لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں لگا کہ ان کو کاٹ سکوں ایزی لی پلاو بنا لیا تو ویجیٹیبلز ویسے ہی آگے جلو سب واش تو کر کے رکھنی تھی یہاں شامی کے لئے چکن نکال دیا دال کو بھی گھو دیا یہ بیسے کام ویسے تو ایک دن پہلے کر لینا چاہیے لیکن میں بہت بیزی تھی نہیں کر پائی تو اسی دن ہی مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا اس لئے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب کیا کروں ٹینشن میں میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تو یہاں میں نے سب سے پہلے اپنے لئے رکھی چائے تاکہ چائے پیوں اور ہمت آئے پھر ہی کچھ کام کریں گے آگے کچن بھی بکھرا ہوا تھا گر بھی بہت بکھرا ہوا تھا سب کام کرنے والے تھے اور سر پہ سٹریس ہو رہا تھا لیکن سٹریس نہیں لینا چاہیے سٹریس سے کام نہیں ہوتے کام کرنے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلے جی یہاں پہ میں نے ویجیٹیبلز کو واش کر دیا تھا تھا کہ ان کو تو سائٹ پہ اٹھا کے رکھوں نا ان کا کوئی کام نہیں تھا آج یہاں پہ میں نے شامی رکھ دیا تھا چکن رکھ دیا اس میں سارے بس پیاز ڈماٹر مسالے ڈال کے میں رکھ دوں گے دال ڈال دوں گے اور وہ اپنے دھیان بنتے رہیں گے موسیقی تو یہاں پہ میں نے سارے سابت مسالے جس میں زیرہ کالی مرچ لونگ اور چھوٹی الائچی بڑے الائچی اور سب مسالے ڈال کے شامی رکھ دیا تھا پانی ڈال کے یہاں وہ بوائل ہونے لگے تو دوسرے طرف میں نے مٹن بنانا تھا تو جلدی جلدی سوچا بس اس کی بھی تیاری کروں مٹن ڈالا اس میں بھی سب کچھ پیاز ڈماٹر لیسن سابت ہی ڈال کے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ میں بس ٹائم نہیں تھا آج کے میں اس کو کسی اور طریقے سے بنا سکوں بس جلدی جلدی میں نے سب کچھ اس کے اندر ہی ڈالا اور اس کو بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا دوسرے طرف شامی بڑے تھے اور اس طرف مٹن کو رکھا گیا یہ کام کر کے میں کافی زیادہ ریلیکس ہوگی تھی چلو بیسک کام یہ ہی ہوتے ہیں مٹن اور شامی کے علاوہ مجھے پلاو بھی بنانا تھا لیکن پلاو بنانے میں میرے سسٹر نے ہیلپ کرتی بلکہ اس ہی نہیں بنایا تھا سارا تو شکر ہے یہ مجھے ہیلپ ہو گیا کافی زیادہ سانی ہو گئی تھی شامی یہاں بن کے تیار ہو چکے تھے اور مٹن کو میں نے لگا دیا تھا پریشر اب نیکسٹ کام شروع ہونے والا تھا کہ شامی کو چاپ کر کے سارا اور پھر اس کے ٹکیاں بنانی تھی بس یہی کام کرتے رہے بیزی رہے سارا دن اور کچھ سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملا اپنی طرف تو فوکس ہی نہیں نہ کیا گیا اگر آپ یہ کام پہلے کر کے رکھ لیں نا ایک دن تو تھوڑا سا انسان کو اپنے اوپر فوکس کرنے کا بھی ٹائم مل جاتا لیکن بچوں کے ساتھ میں کافی بیزی تھی ایک دن پہلے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے آپ کو پتہ بچے بھی بیمار ہو رہے تھے تو اسی لئے بس مجھے ایک دن پہلے ٹائم نہیں لگا تو سارا کام مجھے اسی دن کرنا پڑا خیر یہ سسٹر نے یہاں پلاو بھی بنا کے اس کی تیاری کر کے رکھ لی تھی اور یہ جی بات کا کلپ ہے میں نے مٹن کو جب بھون لیا تھا یہاں پہ ریڈی کر لیا تھا میں اس کو ریکارڈ نہیں کر پائی یہ مٹن جی ہمارا بن کے تیار ہو گیا تھا میں نے اس کو کارنش کر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا کافی اچھا ٹیسٹی سا سالن بن گیا تھا خیر ایزی بیزی ریسپی سے بھی اچھا سا بھنی گیا تھا اور یہاں پر جی ہم نے دعوت صرف کر دی تھی سمپل سی دعوت تھی مٹن تھا پلاو تھا اور شامی تھے اور ساتھ میں نے روڈیاں بنا لی تھی کیونکہ میں اتنا ہی ایک دن میں ارینج کر سکتی تھی تو خیر سب کو اچھا لگا جو بھی بنایا بچوں نے بھی شوق سے پلاو کھا لیا شامی بھی اچھے لگے سب کو خیر یہی کافی ایزی جیٹ پر جلدی سے دعوت تیار ہو گئی ہماری شکر الحمدللہ اور دعوت کے بعد ہم سب کے لیے ایک گ گندہ گھر ریڈی ہوتا ہے کیونکہ بچے تھے نا جو گیس ٹائے تھے ان کے بھی بچے تھے اور ساتھ اپنے بھی بچے تو اس نے بہت گندہ کر دیا بس اب یہی سمیٹھنا تھا مجھے دیں اجازت تاکہ میں اپنا یہ کام کر سکوں اللہ حافظ حالت دیکھ سکتے آپ گھر کی خیر چلیں جی اللہ حافظ